ہاں جی دوستو ایک کہانی ہے ویقتی دے اندر ہی سارا کچھ ہندہ ہے ویقتی پر اسنوں نہیں پہچاندہ ادھر ادھر ہی پٹکدہ رہندہ ہے ایک کہانی کچھ اس طرح شروع ہندی ہے کی ایک بپاری ہندہ ہے اوہو اپنے بیجنس نوں ہور ودان لی ایک ہیرہ لے کے کرو نکل دہ ہے تے ایک چور نوں اس دی پینک پہ جاندی ہے تے چور اس دے پچھے لگ جاندہ ہے تے اوہ اسنا مٹھیاں مٹھیاں گلنہ کردہ ہے تے رات نوں ہو ایک تھان دے اٹھے رکھ دے ہن تے اس بپاری نوں ہی پتہ لگ جاندہ ہے کہ یہ چور ہے اے انج ہی نہیں میں نا مٹھیاں مٹھیاں گلنہ کردہ کیونکہ وہ بپاری ہندہ ہے اوہ ہر چیز نوں پرکھنا جاندہ ہندہ ہے تے اوہ کی کردہ ہے اس نوں پتہ ہندہ ہے کہ یہ میرے ہیرے دے پچھے ہے تے اوہ کی کردہ ہے چوری چھپے اس دی اکھ بچا کے اوہ ہیرے نوں اس دی پوٹلی دے بچلکو دندہ ہے چور دی تے پھر چور کی کردہ ہے چور رات نوں جدوں پا پاری سو جاندہ ہے سارے کی تے تلاشی لندہ ہے تے پر اس نوں ہیرہ اوہ نئی لبدا تے اوہو تنگ ہو کے اس طرح ہی پھر اگلے دن اسنا گلنہ کرنے لگ جاندہ ہے تے پھر اگلے دن پھر کی تے رات پہن دی ہے تے پھر اوہو جڑا ہے سو جاندہ ہے تے اوہو پھر رات نوں اٹھ کے ادنہیں لبدا ہے پر وپاری نے اس واری بھی انج کیتا کہ اس نے اپنا ہیرہ چور دی پوٹلی دے بچلکو دیتا تے اسنوں ہیرہ نئی لبدا تے اوہو اس طرح ہی تین چار دن کردہ ہے تے آخر دے بچ بہت زیادہ تنگ آجاندہ ہے تے اوہو سفر بھی ختم ہون والا ہو جاندہ ہے تے جدو اوہو سفر ختم ہون والا ہو جاندہ ہے تے چور کھج کے بڑا دکھی ہو کے انہوں پوچھدہ ہے کہ منہوں پتا ہے کہ تیرے کوئی کھیرہ ہے پر میں جدو لبدا ہاں تے اوہو ہیرہ کتھے چلے جاندہ ہے اوہو کہندا ہیرہ کہندا ہاں کہندا میرے کوئی کھیرہ ہے کہندا پر جدو رات پہن دی ہے نا میں اسنوں چورینا تیری پوٹلی دے بچلکو دندا ہاں تے توں اوہتھے دا دیکھ دا ہی نہیں تے توں میرے تلاش کر دا رہنا ہے میریاں چیزیں فروال دا رہنا ہے تے تنوں ہیرہوں کتھوں لبدا ہے تے اس طرح مطروں سارا کوش اپنے کولی ہے سارے ہیرے اپنے کولی ہے انہوں لبندی کوشش کرو تنواد